ایک بہت ہی اہام اور مورد ابتلا مسئلہ کہ کیا کاماری لڑکی کو نگاہ کے لیے اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے اس سے مدالق اور اس سے ملحقہ احکام اور تفصیلات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کے لیے کم سے کم دو درس ضروری ہیں آج اس کا پہلا درس ہے ایک دفعہ اگر تھوڑی سی دقت کر کے اور وقت لگا کر اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے تو معاشرے میں اس قدر یہ مسئلہ اس وقت مورد ابتلا ہو چکا ہے عامت البلوہ ہو چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ لوگوں کے پاس بھی اس قسم کے مسئلے سننے میں آئیں گے تو ایک دفعہ ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو سن لیا جائے تاکہ اس مسئلے کی تمام جزیات سے آگائی ہو جائے اچھا سب سے پہلی تو چیز ایک دیکھی یہ ہے کہ ویسے تو اجازتوں کو یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے ہر انسان دیکھا جائے آزاد ہے لڑکی بھی آزاد ہونی چاہیے اس کی ایک اپنی زندگی ہے وہ ولی سے اجازت جو ہے وہ کیوں لے یا کسی سے اجازت کیوں مانگے دیکھیں ویسے تو یہ ہے کہ انسان آزاد ہے لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک بات ہے ورنہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک کہ جہاں پر ہر طرح کی اس قسم کی آزادی ہے وہاں پر بھی کس قدر چیزوں کے متعلق جو ہے آپ آزاد نہیں ہیں کسی جگہ ایسے آپ جہاں سے دوسرے کی یعنی کچھ ایسی وہاں پر قوانین ہیں کہ آپ جگہ جگہ خود کو ان قوانین کے اندر جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اللہ نے بھی ویسے انسان کو آزاد خلق کیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اوپر پابندی لگائی ہیں خود اللہ ہی نے کہ کہیں کہیں تمہاری آزادی تم سے لے لی گئی ہے تو آگے چل کے ابھی تفصیل اس کی آئے گی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز آپ کے لئے پاک ہے سوائے اس کے کہ کسی چیز کے نجس ہونے کا یقین ہو جائے یا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ توضیل مسائل میں دنیا میں کتنی کروڑوں اور وہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن وہی دس گیارہ بارہ نجاستوں سے زیادہ نہیں ہیں دیکھا جائے قانون یہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے سوائے ان آٹھ دس چیزوں کے تو اس طرح سے دنیا کی ہر چیز آپ کے لئے حلال ہے دنیا میں کتنی کروڑوں اور وہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن کیا ہے کہ صرف مخصوص چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کسی جگہ آزادی ہے تو پوری سو فیصد آزادی ہے نہیں کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں کوئی چیز پاک ہے ایسا نہیں ہر چیز پاک ہے نہیں کچھ نہ کچھ نجاسات موجود ہیں دنیا کی ہر چیز حلال ہے لیکن نہیں کچھ نہ کچھ حرام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں یعنی کہیں نہ کہیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایکسپشن نہ ہو کوئی عموم ایسا نہیں ہے جو تخصیص خوردہ نہ ہو یہ ایک عمومی طور پر ایک چیز ہے جو ہم نے شروع میں عرض کر دی کہ انسان ایسا نہیں کہ آزاد ہے تو آزادی کا نعرہ لگا کہ ہر طرح کی آزادی ایسا نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے یہ حق ولایت مولا ولایت یہ سب ایک ہی چیزوں سے ایک ہی طرح کہ یہ نکلے ہوئے الفاظ ہیں اللہ کا حق ولایت یعنی اللہ سب کا ولی ہے یہ تو اس میں کوئی بحث کی گنجائشی نہیں ہے اس کے بعد اللہ نے اپنے حق ولایت کو نبی میں منتقل کیا نبی کے پاس ہر شخص کے جانوں مالوں اولاد پر اس سے زیادہ نبی کا حق ہے یعنی ہماری اولاد پر ہمارا حق نہیں ہے اتنا نہیں ہے جتنا نبی کا حق ہے کسی بھی شخص کی حد تک بیوی کو بھی نبی طلاق دے سکتے ہیں یعنی اتنا ان کے پاس حق ہے یہ اولاد بھی ہماری اگرچہ اولاد ہے لیکن اس کے اوپر زیادہ حق نبی کا ہے یعنی تمام لوگوں کے مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہے زیادہ ولایت رکھتا ہے یعنی یہ آپ دماغ میں ایک چیز بناتے جائیں اللہ کی ولایت اور اللہ کی ولایت منتقل ہوئی نبی میں اچھا پھر نبی سے امام کے پاس حق ولایت آیا امام کے پاس امام کے پاس جو انما ولیکم اللہ ورسولہ واللذین آمنوا لذین یقیمون السلاة ویقتون الزکاة وہم راکعون وہ جو آپ آیتے ولایت سنتی ہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة زکاة دیتے ہیں امیر المومنین سے یہ حق ولایت تمام آئمہ میں یہاں تک کہ امام زوانہ علیہ السلام میں منتقل ہوئی اب آئمہ کے پاس تمام وہ حق ولایت ہیں جو نبی کے پاس ہیں اچھا اسی طرح سے غیبت جب کیونکہ زمانہ آ گیا ہے اب امام زوانہ علیہ السلام کے پاس جو حق ولایت ہے امام کا حق ولایت ہے یہ کہاں جائے گا یہ فقیہ کس کا کچھ حصہ فقط کچھ حصہ فقیہ جامع شرائط کے پاس آتا ہے فقیہ جامع شرائط کے پاس یعنی وہ فقیہ جس کے پاس تمام شرائط موجود ہوں اس کے پاس بھی یہ حق ولایت کا کچھ حصہ آتا ہے غیبت میں یہ والا حصہ فقیہ جامع اس کے الگ دلائر ہیں جو کہ بیر ظاہر ہے ہمارا موضوع نہیں یہاں تک کہ اسی حق ولایت کے تحت مثلا ابھی آگے چل کر آج تو نہیں شاید اگلی کسی نشست میں آئے گا مثلا کوئی شخص ہے وہ نانو نفخہ بھی نہیں دے رہا ہے اپنی بیوی کو کوئی حق اس کا پورا نہیں کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں شہروں میں کہیں جا کر بز گیا ہے یہاں پہ اس نے مولق کر کے رکھا ہوا ہے لڑکی کو یا مثلا ظلم و زیادتی اس کے اوپر کر رہا ہے اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں کہ اب وہ نہ طلاق دیتا ہے نہ اس کے حقوق پورے کرتا ہے اب تو یہ اس کی زندگی تو مختل ہو کے رہ جائے گی نہیں یہ کیا کرے گی اب یہ فقی جامع شرائط کے پاس جائے گی فقی اس حق ولایت جو کہ غیبت امام میں فقی جامع شرائط کو حاصل ہے اس کے تحت ان تمام حالات کو دیکھتے ہو اس کے لیے طلاق کا سیغہ جاری کر سکتا ہے اگرچہ اس میں کافی پروسیجر انوال ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ وہی حق ولایت ہے جو فقی کے پاس بھی آتا ہے اچھا فقی کے پاس کتنے حقوق ہیں اس میں ایک مزدعق یہ بھی ہے کہ اس کی بڑی بحث فقام ہے کہ جس میں حکومت کا حق کرنا بھی اس کا شامل ہے یا نہیں ہے یا صرف امور حضبیہ تک ہے خالی امور حضبیہ یعنی بہت ذرا اس کے کم تر فقی کے پاس ولایت تو ہے جسے ولایت فقی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ تقریبا ہر فقی کے پاس وہ ولایت ہے لیکن حکومت بھی اس کے پاس آ جائے حکومت کرنے کا بھی حق اس میں علماء کے جو مختلف اس میں علمی ان کے اختلافات بھی ہیں اپس میں تو اختلاف نظر اس میں پائے جاتا ہے اس سے قطع نظر لیکن حکومت سے لے کر اور نچلے درجے تک صرف اختیارات میں کچھ اختلاف نظر ہے ورنہ فقی کی ولایت ثابت ہے تو بہرحال فقی جامش شرائط کے پاس یہ والا حق آتا ہے اچھا فقی جامش شرائط کے پاس فقط کچھ حصے ایسا نہیں کہ پورے امامت کے سارے کے ساری چیزیں ان کے پاس منتقل ہو گئے یعنی کچھ حقوق ہیں اس طرح کے جو ولایت کے جو کے فقی کے پاس آئیں اچھا کیا عام اشخاص میں سے بھی کچھ کے پاس کسی پرسنٹیج کی حد تک حق ولایت آتا ہے دیکھیں ہمیں ولایت کے موضوع پر ہمیں جانا کہاں پر ہے کماری لڑکی کے لیے اس کا ولی یعنی ولایت جس کے پاس ہے اس کا ہماری لڑکی کی اس کی اجازت لینے کا مسئلہ تو جی ہاں والدین اچھا والدین میں جہاں کہیں بھی آج بھی باپ کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد ہمیشہ یا والدین والدین سے مراد یہ ہے کہ باپ بیسے تو یہ کہ ماں اور باپ ماں کے پاس اس لحاظ سے کوئی حق ولایت نہیں ہے ابھی آگے چل کر ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن باپ اور دادا ان کے پاس کچھ آثورٹی آتی ہے نابالغ اگر ہیں تو ان کے پاس فلی آثورٹی ہے اور اگر بالغ کے حوالے سے ہے تو صرف بالغ لڑکی جو کہ کماری ہو اس کی نکاح کے سلسلے میں ان کے پاس کچھ آثورٹی ہے تو یہ حق ولایت اللہ کے حق ولایت سے لیتا ہے ہوتے 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 کم تر ہوتے 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 تک کہ والدین کے پاس آ گیا والدین سے مراد یعنی والدین لفظ اتنا صحیح نہیں ہے یعنی ولی ولی سے مراد باپ اور دادا ہیں اچھا اب جو اولاد ہیں اب اس کو یوں اگر ہم تقسیم کر لیں جس طرح کمپیوٹر آپ سے بہت سارے آپشنز پوچھتا ہے تو اس کو تقسیم در تقسیم کرتے ہوئے چلنا پڑے گا ہمیں تک کہ آپ کو مسئلہ بلکل سمجھ میں آئے اولاد ہے اس کی دو اقسام ہوں گی ایک تو ہے بالغ اولاد ایک ہے نابالغ اولاد اچھا اس کے اندر بھی وہ اقسام آئیں گی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور لڑکی میں بھی یہ ہوگا کہ کماری ہے یا غیر کماری یعنی یہ تقسیم در تقسیم ہوتی جائے گی تو لیکن آپ کو مسئلہ اس پر سمجھ آئے گا نابالغ پر حق و علائت دیکھیں نابالغ کے اوپر مکمل حق و علائت ہے ولی کا بالاستقلال فل آتھورٹی کے ساتھ یعنی نابالغ کے بہت سارے مالی امور ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے مثلا کہ شہر و بیوی میں طلاق ہو گئی یا مثلا بچے کا باپ جو ہے انتقال کر گیا دادا کا بھی پہلے انتقال ہو گیا تھا تو ماں خود بخود یہ سوچ لے دی کہ اب تو میں اس کا سب کچھ ہوں تو وہ تمام بچے کے مالی امور بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یہ بلکل غلط ہے ماں کے پاس کوئی حق و علائت نہیں مالی بھی نہیں ہے اور شادی کرنے کا بھی نہیں ابھی آگے چل کر اس کی ایک تھوڑی سی تفصیل آئی گی تو نابالغ اچھا اب پھر کیا کریں ماں سے زیادہ تو اس وقت کوئی بھی اس کا خیر خواہ نہیں ہے اب آسان اس کا حل ہے اصلا اس کے پاس ماں کے پاس نہیں ہے لیکن ماں یہ والا اپنا کیس لے کے حاکم شرعہ یا اس کے نمائندے کے پاس جائے اور اس سے جا کر کہے کہ بھئی یہ حالات ہیں اور کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے ظاہر ہے اس کے اموال بھی ہیں نابالغ بچے کے اس کو ملنے والے پیسے ہیں توفے ہیں باپ جو میراث چھوڑ کے گیا ہے وہ ہے ماں خود سے تصرف نہیں کر سکتی اس کے اوپر تو حاکم شرعہ اس کو اجازت دے دے گا ماں کو کہ میں تمہیں اس بچے کا نگرانی میں دیتا ہوں ایک لحاظ سے کہا جائے کہ اس کی ولایت تمہیں دیتا ہوں یعنی اختیار اس کے پاس آ جائے گا یا کوئی اور بھی مثلا ماں اگر اس قابل نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو کوئی اور رشددار بھی چچا مامو وغیرہ جو بھی ہیں وہ حاکم شرعہ جس کو بھی مقرر کرے وہ پھر بچے کے امور کی مالی امور کی نگرانی کریں گے یعنی نابالغ پر ویسے حق کے ولایت جب تک اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ماں کے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہے اس سلسلے میں اور باپ اور دادا اگر موجود ہیں تو پوری کی پوری آثورٹی ان کے پاس ہے ماں اگر کچھ کرے گی تو سب کچھ ان لوگوں سے پوچھ پاچھ کے کرے گی اور وہ اگر موجود نہیں ہے تو حاکم شرعہ کے پاس جائے گی اس سے اجازتیں لے گی وہ اجازت دے دیگا تو پھر یہ تصرف کر سکتی اس میں یعنی جو بھی بچے کے امور میں ان کو خرچ کرنا ہے اپنی طرف سے جو بھی اس کی مسئلہتوں میں وہ اس کے مطابق کرے گی تو نابالخ پر حق کے ولایت اچھا نابالخ پر کب سے کب تک حق کے ولایت ہے دیکھیں نابالخ کی رینج تو بہت بڑی ہے نا یعنی ایک گھنٹے کا بچہ بھی نابالخ ہے جو بھی پیدا ہوا ہے اور لڑکا ہے تو پندرہ سال مکمل ہونے پر ویسے وہ اور علامتِ بلوخ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم فیلال عمر کے ادبار سے کہیں تو پندرہ سال سے ایک دن پہلے تک بھی مثلا وہ نابالخ ہے تو نابالخ کی رینج اس حد تک ہے نابالخ کا اپنے امور پر اختیار نہیں ہے اور مکمل اختیار جو ہے وہ اس کے ولی کے پاس ہے اور لڑکی اگر ہے تو لڑکی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ نو قمری سال مکمل ہونے تک اور جب تک وہ رشیدہ نہ ہو جائے یعنی اتنی سمجھ بوجھ اپنی اچھائی برائی کے حوالے سے اس کے اندر نہ آ جائے تب تک وہ اس طرح سے خود مختار نہیں ہوتی تو بہرحال نابالخ پر کب سے کب تک حقہ ولایت ہے جب تک اس پورے پیریڈ میں جب تک وہ نابالخ ہے بالخ پر حقہ ولایت کیا ہے مثلا ایک لڑکہ بالخ ہو گیا بالخ پر پہلے ہم لڑکے کا مسئلہ ڈسکس کر لیتی ہیں بالخ لڑکے پر حقہ ولایت تو بالخ لڑکے پر کوئی حقہ ولایت کسی کا نہیں نہ باپ کا ہے نہ دادا کا ہے نہ ماں نہ کوئی اور رشتہ دار کچھ نہیں یہ پورے کا پورا اس کو اپنے اختیار ہے یہ جس طرح سے چاہے اپنے مال کو خرچ کر سکتا ہے جہاں چاہے خود سے شادی کر سکتا ہے کوئی چاہے سب لوگ اس کے مخالف ہو جائے تب یہ بھی ہم قانونی زبان میں بات کر رہے ہیں ورنہ اس لحاظ سے تو یقینا یہ بات ہے یعنی جو کہا جاتا ہے کہ بالغ رشید جو ہو جائے اس کے اوپر کسی کا حق ولایت نہیں ہوتا ہے البتہ یہ ضرور علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال بزرگوں کی باتوں کو نظرانداز کرنا ان کے جہرے ایک خاندان کے بزرگ ہیں اب اس نے صرف یہ قانون پڑھ لیا یا سن لیا کہیں سے کہ مثلا اس کے اوپر تو کسی کی ولایت ہے ہی نہیں جو چاہے کرے وہ تو ٹھیک ہے قانونی زبان میں تو اس کو اجازت ہے لیکن وہ تمام برکتیں جو بزرگوں کی نصیحتوں کے اندر جو اس کے خیرخواں ہوتے ہیں ان کو نظرانداز کرے گا تو پھر خود ہی بھکتے گا وہ اس طرح سے کہا جاتا ہے نی اس کے اندر استخارے کے اندر ٹھیک ہے استخارہ ابھی تو جیسے کسی بھی تاریخ میں نکا بھی کر سکتے ہیں سوائے اس کے کوئی جو مقروح تاریخ ہیں مقروح تاریخوں بھی نکا کرنے کی اجازت ہے یا مثلا قمر در اقرب والا مسئلہ ہے تو اجازت تو ہے وہ کہہ گا دیکھیں جائز تو لکھا ہوئے نہ مقروح ہی تو ہے تو بس پھر یہی ہوگا کہ ظاہر ہے جو دنیا بھی نقصان آتے ہیں تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے مثلا بچے لولے لنگڑے پیدا ہو رہے ہیں دماغی ریٹارجٹ پیدا ہو رہے ہیں تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا یعنی اگر تم نظرانداز کرو گے ان چیزوں کو اسی طریقے سے بزرگوں کی باتوں کو نظرانداز کرو گے اپنی مرضی چلاو گے ظاہر ہے تم اس وقت جوش و جذبات کے عالم میں ہو جو اپنا جو بھی تمہارا وہ ہے سلسلہ لیکن کیا ہے کہ بزرگوں کو نظرانداز کرنے سے بے برکتی آتی ہیں اور بہت سارے قسم قباہاتیں جو بھی آگے چل کر بھی کچھ ذکر ہوں گی اچھا ایک اور چیز آتی ہے ذہنی معذور اور پاگل اس کے اوپر حق و علایت اچھا اس میں عمر کا بھی نہیں نابالغ والغ کا بھی نہیں مثلا پاگل اگر مثلا پچاس ساٹھ سال کا بھی ہے تب بھی وہ یا ذہنی معذور یہ ہمیشہ نابالغ کے حکم میں ہوتے ہیں یعنی ان کے پاس پوری آثورٹی ان کی یہ ان کے ولی کے پاس ہوتی ہے یہ عمر کے ادبار سے چاہے پچاس سال کے ہو جائیں ساٹھ سال کے ہو جائیں ستر سال کے ہو جائیں ذہنی معذور یا پاگل ٹائپ کی جو کٹیگری ہوتی ہے تو یہ بھی یہ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ عمر کے ادبار سے یہ تو بالغ ہے تو بالغ کے احکام کے لحاظ سے ان کا طریقہ کار ہوگا نہیں یہ نابالغ کے حکم میں ہوتے ہیں ذہنی معذور اور پاگل اچھا بور آگے چلتے ہیں بالغ لڑکی پر حق تو بلائد یہ ہے سب سے یہاں آتا کم اس کو ہوتے ہوتے تقسیم کرتے ہیں یہاں تک لے آئے آپ کو بالغ لڑکی پر حق و لائد اچھا بالغ لڑکی پر حق و لائد اس کے شادی بیعہ کے حوالے سے ہے ابھی جو ہم ڈسکس کریں گے ظاہر ہے ابھی ہم مالی امور ان کی طرف نہیں جا رہے بھی کیونکہ وہ پھر ایک الک موضوع ہو جاتا ہے اس میں دو اقسام بنیں گی کماری اور غیر کماری اچھا پہلے ایک چیز اور بیان کر دیجئے یہ جاننا یوں بہت ضروری ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں یا ہم اکیلے نہیں رہ رہے ہیں یہاں بہت ساری اور مسلمان فقہ ہیں جس کے اندر زندگی گزارنا ہوتی اچھا آپ انڈیا پاکستان یا ان علاقوں کے اندر ہیں تو یہاں پر رہنے والوں کی بھی چیز دیکھی جائے گی کہ یہاں کون سے افراد کی اکثریت یہاں پر رہتی ہے جیسے پاکستان انڈیا ہے یہاں پر فقہ حنفی کی اکثریت ہے لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں جو اور دیگر ممالک ہیں وہاں پر دیگر فقوں کی اکثریت ہے مثلا فقہ حنبلی ہے فقہ شافعی ہے فقہ مالکی ہے اور کیونکہ یہ اس طرح کی جو مسالک کے درمیان جو شادیاں ہیں وہ بھی اس طرح سے ہو رہی ہیں اور وہاں پر بھی اجازتوں کا مسئلہ آتا ہے تو یہ بھی معلوم ہو اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ ان دیگر فقوں کے اندر کیا حکم ہے تو بہرحال فقہ حنبلی فقہ شافعی اور فقہ مالکی میں حق ولایت لڑکی کے ولی کو حاصل ہے لڑکی کے ولی کو ان کے پاس حق ولایت ہے یعنی یہ وہ تقریباً فقہ حنبلی شافعی اور مالکی کا نظریہ وہی ہے جو فقہ جعفری کا ہے فقہ جعفری میں اکثریت علماء کا ہے لیکن اس کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کے اندر فقہ حنفی شامل نہیں فقہ حنفی میں حق ولایت کیا ہے فقہ حنفی کے اندر ولی کی اجازت لینا لڑکی کے لیے لازم نہیں حق ولایت لڑکی کی شادی کے لڑکی اگر آقلہ اور بالغہ ہے اور رشیدہ ہے تو وہ خود سے ڈیسیجن لے سکتی ہے اور کسی سے بھی شادی کر سکتی تو فقہ حنفی میں حق ولایت کا مسئلہ نہیں اس وجہ سے یہاں پر اکثر ایک زمانے میں بہت اچھلا تھا پاکستان میں مسئلہ اور لاہور کا ہائی کورٹ ہے اس نے ایک ڈیسیجن لیا تھا تو بہت زیادہ ہنگامہ ایک اس کے اوپر ہو گیا تھا کیونکہ فقہ حنفی کے خلاف ایک لیا سے ڈیسیجن آیا تھا تو فقہ حنفی کے علامہ نے کافی اس پر شور بھی مچایا تھا کہ ہماری فقہ کے تو اصلا خلاف ہے کیونکہ ان کے ہاں بہرحال یہ کہ ولی کی اجازت نہیں واجب نہیں ہے لینا وہ ویسے کرتے ہیں وہ کہ بہتر یہ کہ وہ اپنے والد سے اجازت لے لیکن اصلا نہیں تو فقہ حنفی میں حق ولایت کا مسئلہ آپ کو پتہ جل گیا اور باقی تین فقہ ہیں اس میں ان کا وہی مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں کا مسئلہ ہے فقہ جعفری میں حق ولایت فقہ جعفری میں جی ہاں حق ولایت کماری لڑکی کے اوپر باپ کا ہوتا ہے اور پہلے ایک چیز اور بھی بیان کر دی جائے یہ جو مسلمان فقہوں کا ہم نے بیان کیا تھا اس میں قانون ہے بہت کارامت قانون ہے اس کا نام ہے قانون الزام قانون الزام ایک قصول فقہ کا قانون ہے اس کے معنی یہ نہیں کسی پر الزام لگانا اس کے معنی کسی چیز کا لازم ہو جانا یعنی ہر فقہ کا ماننے والا اپنی فقہ کے اوپر عمل کرے گا مثلا فقہ ہنفی کا کوئی ماننے والا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہمارے لحاظ سے تو طلاق 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 کہنے سے طلاق اس طرح سے نہیں ہوتی غصے کے اندار تو دیکھا جائے ہماری فقہ کے لحاظ سے تو یہ تو ابھی دک اسی شخص کی بیوی ہے تو اس سے شادی بھی نہیں کر سکتے لیکن قانون الزام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی فقہ کے مطابق اس کو طلاق دے دی ہے کسی بھی عورت کو تو اب یہ آزاد ہو جائے گی یعنی اس کو آزاد سمجھا جائے گا چاہے ہماری فقہ کے تحت صحیح طلاق ابھی نہیں ہوئی اور یہ اسی شخص کی بیوی ہے لیکن کیونکہ اس نے اپنی فقہ کے مطابق طلاق دے دی ہے تو اس سے کوئی بھی شیعہ مرد جا کر شادی کر سکتا ہے اسے کہتے ہیں قانون الزام تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ کاماری لڑکی کے مسئلے میں بھی کہ وہ کاماری لڑکی جو ہے ابھی آگے چل کر بہرحال اس کا مسئلہ تفصیل سے آئے گا لیکن ابھی صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا کہ مسلمان فقہوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس میں کہ دیکھا جائے گا کہ اس کی اپنی فقہ کا کیا مسئلہ ہے اپنی فقہ کا اس کی فقہ اگر وہ ایسی فقہ کو فالو کرتی ہے کہ جس میں باپ کی اجازت نہیں ہے تو کوئی بھی شیعہ لڑکا اس سے شادی کر سکتا ہے بغیر باپ کی اجازت کے مثلا اگر وہ فقہ ہنفی کی پیروکار ہے لیکن ہنبلی شافعی مالکی اگر فقہ کو فالو کر رہی ہے وہ تو پھر وہ یعنی اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی فقہ میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے قانون الزام ایک چیز کہلاتی اچھا قانون الزام عبادات وغیرہ میں نہیں چلتا ہے یہ قانون الزام چلتا ہے معاملات میں معاملات میں قانون الزام یعنی اچھا کیونکہ نکہ خود ایک معاملہ ہے ایک اگریمنٹ ہے ایک ڈیلنگ ہے تو اس لحاظ سے یہ اس کے اندر قانون الزام جو ہے وہ چلے گا اور اگر فقہ ہنفی والی کوئی لڑکی ہے وہ کسی سے مثلا شادی کرنا چاہ رہی ہے تو یہ شیعہ لڑکا اس سے شادی کر سکے گا اس لحاظ سے اگر باپ کی اجازت نہیں بھی ہے اگر وہ فقہ ہنفی کی پیروکار ہے اچھا اس میں زمنی فقہ بھی ظاہر ہے اس لحاظ سے آ جاتی ہیں اب یہ میں سب کی اس میں نہیں جا رہا کہ اہلی حدیث کیا کہتے ہیں اور برے لیوی اور دیوبندیوں والی تقسیم اور یہ اس طرح سے وہ بہت زیادہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے علماء خود اس کو اپنے طور پر دیکھیں گے تو بہران اچھا مختلف ممالک میں ازنِ ولی کا جو مسئلہ فقہوں کے اعتبار سے الگ الگ ہیں اب جیسے میں نے کہا کہ پاکستان انڈیا ہے اس میں فقہ ہنفی ہے اور اگر جو فقہ مالکی ہے یہ مختلف مصر میں ہے اور سودان اور یہ جو ایفریکن کنٹریز ہیں وہ مالکی فقہ زیادہ چلتی ہے ہمبلی فقہ جو ہے مثلا سعودی عرب کے اندر ہمبلی فقہ ہے یو ائی میں ہمبلی فقہ ہے اور جو اور مختلف چھوٹی عرب ریاستیں ہیں ان کے اندر ہمبلی فقہ ہے فقہ شافی ہے وہ مثلا انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ میں فقہ شافی چلتی ہے تو یعنی جس جگہ بھی آدمی ایسا کوئی اقدام کرنے جا رہا ہے وہ اس ملک میں دیکھے کہ کون سی فقہ کے تحت اس کو عمل کرنا ہے اس کے مطابق ولی کی اجازتوں کا مسئلہ ہوگا یعنی کیونکہ مختلف ممالک میں مختلف فقہیں پریکٹس کی جاتی ہیں تو وہاں کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا اچھا ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ غیر شیعہ لڑکی اگر شیعہ ہو جائے لیکن اس کا اظہار نہیں کری اچھا اب ظاہر یہ مثلا کسی شیعہ لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور یہ خود مثلا شیعہ ہو گئی ہے لیکن فیلحال اظہار نہیں کر رہی اور وہ جو اس کے ایک فیملی ہے وہ شیعہ گھرانے مثلا شادی کے لیے اجازت نہیں دے رہا ہے باپ تو کیا یہ کر سکتی ہے وہ کہ بھئی یہ اظہار نہ کرے اب یہ مثلا غیر شیعہ بنی رہے اور اس لحاظ سے یہ کیونکہ اس کی پوری فیملی اپنی تو غیر شیعہ ہے مثلا فقہ این ایفی کی پیروکار ہے تو یہ اس میں فقہ این ایفی میں باپ کی اجازت ضروری نہیں تو یہ جا کر شادی کر لیں اور جب یہ شادی ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ اظہار کر دے اپنے شیعہ ہونے کا اور پھر تو ظاہر شادی ہو چکی ہوگی تو اس کا صحیح تسلیم کر لیا جائے گا جیسے کہ مثلا کوئی سنی عورت ہو اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ شیعہ ہو جائے تو پچھلا نکا ہی اس کا صحیح سمجھا جاتا ہے تو لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے غیر شیعہ جب جیسے ہی جس وقت اقل کے مطابق اپنے پوری یہ شیعہ مذہب کو قبول کر لے گی اسی وقت اس کے اوپر تمام احکامات آ جائیں گے شیعہ ہونے کے شیعہ ہونے کے تمام احکامات چاہئے اظہار کرے یا اظہار نہ کرے یعنی اس لحاظ سے اس کے اوپر باپ کی اجازت لینا ضروری رہے گی ان مسائل کے تحت جو بھی آگے چل کر آئیں گے یعنی وہ یہ نہیں کر سکتی کہ میں تو اظہار کرینے رہی ہوں ابھی اور ابھی میں سننی رہتے ہوئے جو ہے کیونکہ اس میں فقہ اینفی میں باپ کی اجازت نہیں ہے تو ابھی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد اظہار کر دیں گے تب تک تو شادی ہو چکے گی ہماری نہیں ایسا نہیں اس کا اظہار وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر دل سے کوئی بھی مذہب کو قبول کر لے تو وہ اس کے اوپر احکامات اسی لمحے اسی سیکنڈ پر آ جائیں گے یعنی اب یہ شیعہ لڑکی سمجھے جائے گی اور اس میں وہ دیکھے گی کہ ہماری فقہ کے اندر کماری لڑکی کے لیے باپ کی اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں تو یہ اس کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ یہ ایک زمینی چیز آتی ہے اور بہت سے لوگ اس قسم کی خیالی پلاؤ دماغ میں پکا کر اور اس کے مطابق اقدام کر رہے ہوتی ہیں اچھا ایک بات اور دماغ میں رہے ننیال والوں کا حق و علیت ننیال والوں کے پاس کبھی کوئی حق و علیت نہیں ہوتا ہے یعنی نہ نانا کے پاس نہ نانی کے پاس نہ مامو کے پاس نہ خالہ کے پاس نہ ماں کے پاس نانا یعنی ننیال والوں کے پاس کوئی حق ولایت نہیں نہ مالی عمور میں کوئی حق ولایت ہے اور نہ شادی بیعہ کے معاملے میں کماری لڑکی کے پاس کوئی حق ولایت ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جناب وہ طلاق ملاق ہو گئی ہیں اور بچے سارے ماں کے ساتھ آگئے ہیں وہ ننیال میں اپنے رہ رہے ہیں وہیں پل بڑھ رہے ہیں لیکن جب شادی کے لیے معاملہ کی بات آئی گی تو اب یہ نانا جو ساری زندگی اس نے ایک لحاظ ان کو سپورٹ کیا اور اس وقت فی الحال سب سے زیادہ وہ حامدرد اور خیرخوابی ہیں ظاہرہ اتنے اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن حق ولایت ان کے پاس پھر بھی نہیں وہ باپی کے پاس ہے اور دادا کے پاس ہے تو ننیال والوں کے پاس کبھی کوئی حق ولایت نہیں ہوتا ہے ددیال میں جو حق ولایت ہے وہ صرف باپ اور دادا کے پاس ہیں چچا کے پاس نہیں ہے تایا کے پاس نہیں ہے بھائیوں وغیرہ کے پاس نہیں ہے ددیال میں حق و علایت بھی سب کے پاس نہیں ہیں بس صرف باپ کے پاس ہے اور دادا کے پاس ہے اچھا ایک بڑا مسئلہ بھی آتا ہے اس کے اندر یہ بہت سارے لوگ امام خمینی کی جو توزیل مسائل ہے اس سے بہت سے غیر شیعہ حضرات پوسٹیں نکال نکال کر دکھاتے ہیں کہ کیا ولی نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے تو تمام شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ولی کے پاس یہ مکمل آتھارٹی ہے کہ وہ نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے کسی مسئلہت ظاہر مسئلہت اس کے اندر ہوتی ہے جس میں بچے کی مسئلہت ہو اس کے تحت دیکھتے ہوئے وہ نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے اچھا خود یہاں پر ظاہر نابالغ کے نکاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ ازدواجی تمام معاملات کی بھی اس سے اجابت مل جائے گی نہیں ایسا نہیں یعنی صرف نکاح کرنے کی حد تک مل جاتی ہے اجازت باقی ظاہر ہے کہ جب تک وہ بلوغ اور رشد اس کے اندر نہ آجائے جسمانی ادوار سے تب تک ازدواجی امور کی اجازت نہیں ہے کہ تو کیا ولی نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے تو ہماری فقہ کے مطابق کر سکتا ہے اور سننے فقہہ کی بھی بہت بڑی اکثریت ہے جو اس بات کو کہتی ہے کہ جیہاں کر سکتا ہے اچھا یہ یہ مسئلہ یہاں پر مسیوس کیسے ہوتا ہے ابھی ہم آگے چل کر اس کا تذکرہ کریں گے مسیوس جیسے کہ مثلا جائدات خاندان سے باہر نہ چلی جائے اب پانچ سال کی بچی کا مثلا پیجاس سال کے آدمی سے نکاح کر دیا یہ اس میں ابھی آگے چل کر اس کی میں تفصیل بیان کروں گا کہ اگر اس قسم کے نکاح ہو بھی جائیں تو وہ کس طرح سے فسق بھی کیے جا سکتے ہیں تو بہرحل لیکن اصلا ولی کے پاس فل یا اتھارٹی ہے فل یا اتھارٹی یہ تیسرا گروہ ہٹا دیجئے گا اس میں سے جو لفظ لکھا رہا ہے نیچے کا بس پڑھیں یعنی نابالغ لڑکی کے لیے ولی کے پاس بالاستقلال ولایت ہے فل اتھارٹی کے ساتھ ایکسرسائز کر سکتا ہے اس کو یعنی وہ نابالغ لڑکی یا نابالغ لڑکے کا بھی نکاح وہ اس کی نابالغیت کے زمانے میں کسی سے کر سکتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا ایک بات اچھا بالے ہونے کے بعد لڑکا یا لڑکی اس نکاح کو ان کو ختم کرنے کا اختیار ہے مثلا ان کو نہیں پسند آرہا یہ رشتہ تو یہاں پر دیکھیں بالے یہ مسئلہ لڑکوں کے لحاظ سے اتنا زیادہ پیش نہیں آتا کیونکہ لڑکوں کے پاس تو ویسے بھی ایک لحاظ سے طلاق دینے کی اتھارٹی اس کے پاس موجود ہے مثلا باپ اس کو نہیں بھی پسند آرہا اور بالفرض رشتہ نکاح جو صحیح بھی اگر ہو جائے تب بھی اس کو طلاق دینے کا اختیار ہے تو لہذا لڑکوں میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا لڑکی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ بچپن اپنے نابالغیت کے زمانے میں اس کا نکاح کر دیا تھا باپ یا دادا نے یہ اس کو بعد میں کینسل کر دے اور یا اس کو کہہ دے کہ بھئی مجھے تو رشتہ پسند نہیں آرہا ہے یہاں ایک مسئلہ یہ چیز آتی ہے اس میں دو مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ نابالغ لڑکی کے نکاح کے وقت ہی اس میں کوئی خرابی تھی اسی وقت تھی خرابی جس وقت ہی نکاح کر رہا تھا باپ خرابی کہتی مثلا جائیدات کے لالچ میں کر رہا تھا یہ کوئی بھی عقل اور شرعہ یہ نہیں کہتی کہ جائیدات کے لالچ میں کہ جائیدات کہیں باہر نہ چلی جائے تو اپنے کسی بھی بھانجے بھتیجے سے مثلا باپ جو ہے اس کا نکاح کر دے اسے میں نے کہا کہ لڑکی پانچ سال کی اور وہ پچاس سال کا ہے تو یہ کیا ہے یہ ابھی سے ہی اس میں خرابی یا مثلا ابھی سے ہی چوڑ ڈکے اپ قسم کا کوئی ہے اس سے اس نے نکاح کر دے ابھی سے ہی اس میں خرابی تو یہ لڑکی جیسے ہی بالے ہوگی یہ اپنے اس نکاح کو ختم کر سکتی بلکہ ختم کرنے سے زیادہ مناسب لفظ یہ ہوگا کہ نکاح کو اس کو فسق کرنا کہتے ہیں فسق کر دینا نکاح کو فسق تو یہ نکاح کو یہ بالکل نل ان وائیڈ ہو جائے گا نکاح اس کا ختم ہو جائے گا اگر لڑکی اس کو پسند نہیں کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے بھائی میں تو اس قسم کے رشتے سے جو ہے وہ تیار نہیں لیکن یہ کس وقت ہے کہ جب وقت نکاح جس وقت نکاح ہو رہا تھا اس وقت سے ہی اس رشتے کے اندر خرابی تھی اور باپ نے پھر بھی کر دیا دادا نے پھر بھی کر دیا یہ تو ایک مسئلہ ہوا دوسرا مسئلہ اس کے اندر شقیق بنتی ہے اگر نکاح کرتے وقت تو کوئی خرابی نہیں تھی لیکن اس کے چند سال بعد اس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی ظاہر ہے ہر آدمی شروع سے تو خراب نہیں ہوتا اس وقت کوئی خرابی نہیں تھی لیکن مثلا یہ تو ابھی نابالک تھی جب یہ پندرہ اندرہ سال کی ہوئی دس سال نکاح کو گزر گئے وہ لڑکا بھی مثلا جو ہے وہ بڑا ہو گیا اب جو ہے وہ خراب نکل گیا بعد میں وہ بعد میں مثلا شرابی ہو گیا وہ ڈکیت ہو گیا اور کوئی آغوا بڑا ہے تعوان والا قسم کا جو ہے کوئی چیز ہو گیا وہ شخص تو اب کیا اس لڑکی کو تو بعد میں جب یہ بالے ہوئی تو دیکھا کہ یہ آدمی اس وقت تو نہیں اس صحیح تھا لیکن دس سال بعد مثلا خراب ہو گیا تو کیا تب بھی اب یہاں پر لڑکی اس لحاظ سے مجبور ہے کہ یہ اپنے نکاح کو ختم نہیں کر سکتی اچھا ختم نہیں کر سکتی کے معنی یہ ہے کہ اب اسی طرح سے ہوگا جیسے دیکھیں نکاح کو ویسے بھی تو کہا جاتا ہے ایک جوے کی طرح سے ہے اب مثلا آج ایک آدمی صحیح ہے لیکن ہو سکتا ہے جسے عام آغدے دائمی کریں گھر والے مل کر بھی باپ کی اجازت سے جو شادیاں ہوتی ہیں دس سال بعد وہ خراب ہو گیا اور شرابی ہو گیا تو پھر اس لڑکی کو آثوریٹی تھوڑی مل جاتی ابھی شرابی ہو گیا تو بس میں اپنا نکاح خود ختم کر لوں ایسا تو نہیں ہوتا نا تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی خرابی نہیں تھی اور یہ نکاح کے کچھ عرصے بعد جا کے وہ شخص کے اندر کوئی خرابی آگئی تو اب یہ لڑکی اس لحاظ سے یہ اپنے نکاح کو خود سے ختم نہیں کر سکتی البتہ اس کے اندر کوئی اتنی بڑی بڑی کوئی خرابی آؤں تو بہرحال ایک پورا ایک پروسیجر ہوگا حاکم اشہرہ کے ثرو اس سے طلاق وغیرہ لینے کا لیکن اپنے نکاح کو ختم نہیں کر سکتی وقت نکاح ہی نابالغ میں کوئی اگر خرابی تھی تو یہ بلوک کے بعد اسے ختم کر سکتی لیکن اگر بعد میں خرابی پیدا ہو گئی تو جس طریقے سے عام طور پر بھی شادیاں ہوتی ہیں اور بعد میں شوہر خراب ہو جاتا ہے مثلا اس وقت لڑکا صحیح تھا بعد میں بیرون ملک وہ مثلا پڑھنے چلا گیا وہاں جا کے پڑھا چلا گیا جناب یہ تو شرابی ہو گیا یہ تو مثلا اور بدکار ہو گیا اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا تو یہ خود بخود اپنے نکاح کو ختم نہیں کر سکتی پروسیجر ہوتا ہے پھر جس کو فالو کرنا ہوگا اگر وہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی خرابیاں لازم آتی ہیں کہ پھر یہ طلاق کیسے لے یا جو بھی اس کا پروسیجر ہوتا ہے تو یہ اس میں دو اس میں فرق آ جاتے ہیں اچھا کیا اہل سنت کے نزیق نابالغ لڑکی کا نکاح صحیح ہے تو اکثر جیسے میں نے کہا کہ اکثر ان کے علماء کہتے ہیں کہ جی ہاں صحیح ہے البتہ ظہر ازدواجی امور کی تو اجازت ان کے ہاں بھی نہیں ہے اچھا اب آجیں گے بالغہ لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت کا مسئلہ کیا ہے بالغہ لڑکی بالغہ اچھا رشتہ داروں میں بھی آپ نے سنا کہ رشتہ داروں میں ولایت کس کے پاس ہوتی ہے صرف باپ کے پاس اور دادا کے پاس اچھا ایک بحث یہاں پر یہ ہے کہ باپ اور دادا کی ولایت میں کیا کوئی ترتیب ہے یعنی مثلا باپ اگر نہ ہو تو پھر دادا کے پاس ولایت ہے ہمارے ہاں عام طور پر دادا کو تو بلکل ہی ایک طرف کھانسنے کے لیے کہیں پہ ان کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے کہ باقی ان کی کوئی آثورٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے اگر رشتہ رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو ان کو ایسی بتا دیا جاتا ہے بس لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ باپ کے ساتھ بلکل مساوی بلکل مساوی اور شراکت ہیں ان کی ولایت میں باپ اور دادا بلکہ کہیں کہیں دادا کو فوقیت بھی ہے ابھی آگے چل کر یہ بات آتی یعنی ولایت باپ کے پاس ہے اور دادا کے پاس ہے اور اس میں کوئی ترتیب بھی نہیں ترتیب بھی نہیں مثلا باپ اور دادا کی ولایت میں زندگی و موت والا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو پھر دادا کے پاس آئی گی ولایت نہیں ایسا نہیں زندگی میں ایک ہی وقت میں دونوں کے پاس بلکل برابر برابر کی ولایت ہے لڑکی کے نکاح کے سلسلے میں نابالغ کماری لڑکی کے نکاح کے سلسلے میں اچھا دیکھیں میراس میں بہرحال یہ ہے کہ باپ اور دادا کی ولایت میں ترتیب ہے مثلا اولاد کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو باپ کا بھی حق میراس ہے دادا کا بھی حق میراس ہے لیکن بل ترتیب ہے میراس کے اندر یعنی جب تک باپ پہلے طبقے میں ہے جب تک اس طبقے کے اندر تو پہلے طبقے کے پاس ساری میراس سے لی جاتی ہے پھر باپ اگر موجود نہ ہو تو پھر دادا کے پاس جائے گی یعنی باپ اور دادا کا میراس میں حق ہے لیکن یہ ہے کہ بل ترتیب ہے لیکن نکاح کے معاملے میں کوئی ترتیب نہیں نکاح کے معاملے میں دونوں کے پاس بلکل مساوی حق ولایت ہے باپ اور دادا دونوں کے پاس اچھا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس اگر بلکل برابر برابر ہے تو یہ حق ولایت استعمال کیسے ہوگا مثلا باپ کہیں اور لڑکی کی شادی کرنا چاہ رہا ہے اور دادا کہیں اور کرنا چاہ رہا ہے اور دونوں کے پاس بلکل فل آتھارٹی ہے اب کیا ہوگا مسئلہ اب دیکھیں یہ اب جو مسئلے اور شقے ہم بیان کر رہے ہیں یہ نہیں کہ لوگوں کو کوئی راہ دکھائی جا رہی ہے خدا نخواستہ لیکن مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کہ باپ اور دادا کے اگر حق علایت میں ٹکرا ہو جائے باپ کہیں اور کرنا چاہ رہا ہے دادا کہیں اور کرنا چاہ رہا ہے تو اب کیا ہو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ باپ اور دادا میں سے جو پہلے نکاح کر دے گا وہی نکاح نافذ ہو جائے گا جو بھی پہلے کر دے گا اچھا بالک لڑکی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے یہ نہیں کہ اس سے کوئی چیز پوچھی نہیں جائے گی ابھی آگے چل کر آئے گا ابھی ہم صرف ان کے ولی کے اختیارات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یعنی باپ اور دادا میں سے جو پہلے نکاح کر دے اچھا ضروری بھی نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جناب مولوی صاحب لائے جائیں گے وہ بہت طویل درین کوئی خدبہ پڑھیں گے نہیں ایک دو جملوں کے اندر ہیں اگر تھوڑا سا بھی مذہبی وہ رکھتے ہیں یعنی ان کو معلومات ہیں تو باپ اور دادا خود سے بھی لڑکی کا نکاح پڑھ سکتے ہیں اور نکاح کا جو وہ پڑھے جاتے ہیں خدبے وغیرہ وہ کوئی پڑھنے واجب نہیں ہے البتہ سیغہ نکاح کا جو ہے پڑھا جائے گا اور صحیح عربی میں اور صحیح طرح سے اس کو بہرحال پڑھا جائے جس قدر ممکن ہو کرنا تو بہرحال جو بھی پہلے جیسے کہ ہمارے نماز جمعہ کا مسئلہ ہے نماز جمعہ آپ کو پتا ہے کہ خاص فاصلہ ان کے درمیان ہونا چاہیے تو نماز جمعہ قائم ہوتی حاصل ایک فرسوہ تین میل تین فرلانگ کے قریب جو فاصلہ ہوتا ہے اگر کم تر جگو بہت سی مساجد کراچی میں ایسی ہیں کہ ان کے درمیان فاصلہ پورا نہیں تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کونسی نماز جمعہ ایسی ہے جس کی جو پہلے جہاں پر پہلے تکبیرہ تو لحرام ہو جائے وہی نماز جمعہ صحیح ہو جائے گی دوسری نماز جمعہ غلط ہو جائے گی اس کے یہ معنی نہیں کہ کوئی شرارت میں لوگ کریں کہ چلیں جمعہ کی نماز یہاں قائم ہو جائے گی تو یہاں پر لوگ زیادہ آئیں گے تو فنڈ زیادہ اکھٹا ہوگا چندے زیادہ جمع ہوں گے تو ہم ایسا کرتے ہیں وہاں معلوم کرتے ہیں وہاں سواہ ایک بجے ہو رہی تو ہم ایسا کرتے ہیں بچ کے دس منٹ پہ تقبیرت الہرام کہہ دیتی ہیں یہ تو ایک شیطانی اور ایک ویسی چیز ہے اس کو اس انداز سے نہیں لیکن اصلاً اگر دیکھا جائے کہ کم تر فاصلے میں دو نماز جمعہ اگر ہو رہی ہیں تو جس کی تقبیرت الہرام پہلے ہو جائے گی وہی نماز جمعہ صحیح ہو جائے گی دوسری نماز جمعہ صحیح نہیں ہوگی پھر وہاں کے لوگوں کو نماز زہور بھی واجب کی نیت سے پڑھنا پڑے گی تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ باپ اور دادا میں سے جو بھی نکاح کے اندر پہل کر دیں اچھا لڑکی یہ بھی کر سکتی ہے مثلا اس کو کوئی رشتہ پسند ہے تو وہ مثلا باپ تیار نہیں ہو رہا تو یہ باپ کو بائی پاس کرتے ہوئے دادا کے پاس جا سکتی ہے اور دادا بیرہ لگا رہا ہے اچھا اگر دادا اچھا ایک اور بھی بات ہے دادا کے لیے دادا کے پاس خودی فول آثورٹی دونوں کے پاس آثورٹی ہیں لیکن باپ بعد میں ہو سکتا ہے جا کر بہت چیخے غذابناہ کو ابھی ہم قانونی لیاس سے بات کر رہے ہیں خالی وہ کہہ کہ بھائی میری بیٹی ہے مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا تو بہرل شرکت کی کہتی کہ نہیں دادا کے پاس آثورٹی ہے اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے دونوں نے اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ نکہ کر دیا لڑکی کا باپ نے بھی کر دیا یہ مسئلہ باپ کو بھی پتا تھے دادا کو بھی پتا تھے اچھا اس قسم کا ایک واقعہ یہاں پر کراچی شہر کے اندر ہو چکا ہے اور باپ اور دادا دونوں ہی عالم دین تھے اور یہ مسئلہ ان کو پتا تھا تو دونوں نے نکہ کر دیا اپنے اپنے طور پر اچھا اب یہ آگے چل کر آئے گا کہ بہرل اس میں لڑکی کی اجازت والا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے لڑکی ظاہر ہے ان کو یہی رہا کہ لڑکی کی اجازت باپ نے بھی کر دیا اور دادا نے اپنے طور پر نکہ کر دیا اس کا اب یہ کیا ہوگا کس کی بیوی سمجھی جائے گی تو اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا اس کے اندر کہ اس میں کیا ہوگا کہ اس قدر اہمیت ہے اس مسئلے کی کہ اگر نکہ کی تاریخ اور وقت کا پتہ چل سکے کہ مسئلہ دادا نے ایک دن پہلے نکہ کر دیا تھا بعد میں پتہ کا باپ نے ایک دن بات کیا تھا تو دادا کا نافذ ہو جائے گا اچھا ایک ہی دن دونوں نے نکہ کیا تو پھر ٹائم دیکھا جائے گا کس ٹائم پہ مثلا اگر جس نے دن کے ایک بجے نکہ کیا اس کا نافذ ہو جائے گا جس نے دن کے دو بجے نکہ کیا اس کا نافذ نہیں ہوگا اچھا اگر کبھی یہ تو ہوئے کہ بھئی یا تو ڈیٹ پتہ نہیں چل رہی یاد نہیں آرہی بھئی کیونکہ کافی دن اس بات کو گزر گئے ہیں یا ایکزیکٹ ٹائم میں اختلاف ہو گیا کہ پتہ نہیں کس نے نکاح پہلے پڑا تھا تو خود بخود آٹومیٹیکلی دادا کا نکاح جو ہے وہ مقدم ہو جائے گا دیکھیں یہ بڑے ٹیکنیکل اس لحاظ سے مسئل نہیں لیکن کیونکہ بہت ساری چیزیں جو مورے دے میں ابتلاہ اتنی فیلحال نہیں بھی ہوتی نہیں کبھی اقدم سے اس قسم کے مسائل بھی آ جاتے ہیں تو یہ ایک دماغ میں رہنا چاہیے جب ایک مسئلے کو سمجھ رہے ہیں تو ذرا پورے طور پر سمجھ لیں تو نکاح کی جو تاریخ اور وقت ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ باپ اور دادا میں سے کس نے جو ہے پہلے نکاح کیا جس نے بھی کیا ہوگا پھر دوسرے کو بولنے کا حق نہیں مثلا دادا نے کر دیا باپ بعد میں ناراض ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے کیسے کر دیا نہیں اس کے پاس شرعی طور پر فل آثورٹی دونوں کے پاس بلکل برابر برابر کی آثورٹی ہے اور جیسے کہ میں نے کہا اگر وقت اور تاریخ کا پتہ نہ چلے تو دادا کے نکاح کو تقدم حاصل ہے وہ مقدم ہے یعنی اس کی بات کو خود بخود مان لیا جائے گا کہ اس کا کیا ہوا نکاح صحیح اچھا اچھا اگر باپ مر جائے تو پھر یہ حقی ولایت کس کے پاس آتا ہے باپ اگر باپ پہ انتقال ہو جائے تو یہ حقی ولایت پھر اگر دادا موجود ہے تو دادا کے پاس آتا ہے اور دادا بھی اگر بالفرض انتقال کر جائیں تو پھر لڑکی آزاد ہے یعنی وہ چاہے پھر کسی سے خود سے ہی نکاح کر سکتی ہے پھر ماں سے اور قانونی ادوار شہرعی فقی ادوار سے ماں سے پوچھنا اس کی اجازت لینا یہ ضروری نہیں ہے لیکن البتہ وہی سب کچھ ہے کہ لڑکی اگر اس طرح سے اپنے طور پر اس نے بغیر اجازتوں کی جو عام طور پر شادیاں ہو جاتی ہیں عمومن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو پھر اس کے بعد خاندان میں اس لحاظ سے نہیں رہتی ان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حتی کہ یہ چیزیں ان کی نسلوں تک کو برداشت کرنا پڑتی ہیں جنہی پاکستان کا جو محل اور معاشرہ ہے کہ یہ اچھا دیکھیں اس کی اپنی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی حتی کہ بلکہ اس کی پوتی کی بھی شادی ہو رہی تھی تو لوگیں کہیں گے کہ اس کی پوتی ہے جس کی دادی نے مثلا اس طرح سے شادی کی تھی یہ ہے معاشرے کے اندر بہرحال یہ والی چیزیں اس کو برداشت کرنی پڑیں گی اور یہ سارے زندگی ان کا پیچھا کرتی ہیں تو بہرحال ہر صورت میں اس میں قائل وائل کر کے رشتہ داروں کے ساتھ پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ بلفرض اگر جو اس طرح سے شادیاں ہو جاتی ہیں ان کو پھر بعد میں ان کی اس لحاظ سے خاندان کے اندر بھی ویلیو نسبتاً کم ہوتی کہیں بھی چاہے لوگ بظاہر اس کا اظہار نہ کریں لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ ان کے ساتھ رہتا ہے تو باپ انتقال کر جائے تو دادا کے موجود ہو تو دادا کے پاس دادا اگر موجود نہیں ہے تو بہرحال پھر فقی ادبار سے یہ آزاد ہے لیکن کلچرل اور یہ جو سوشل مسائل اس کے اندر ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں جو اس کو فیس کرنا پڑیں گے اچھا اب جو جو کماری بالغہ لڑکی کے نکاح میں ولی کی اجازت ضروری ہے اس سلسلے میں ہمارے علامہ کے پانچ گروہ ہیں اچھا میں اب گروہ کو ذرا ویسے کر رہا ہوں لیکن ہمیں تو ظاہر ہے کہ گروہ بیان کرنے کے بعد ہمیں اپنے مرجع تقلید کے مسئلے کے اوپر ہی آنا ہے اپنے مرجع تقلید کے مسئلے پہ تو جو پانچ گروہ ہیں اس سلسلے میں پہلا گروہ تو یہ کہتا ہے ہمارے مراجع کا کہ وہ کہتا ہے کہ پورا اختیار باپ کے پاس ہے کماری بالغہ لڑکی میں بھی اس میں ابھی تک کوئی بھی ایسا زندہ مراجع میں سے ایسا نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ بہت پرانے ہمارے کچھ علماء سے قائل رہے ہیں وہ کہتے ہیں لڑکی کو اصلاً کوئی اختیاری نہیں وہ کہتے تھے لڑکی کو کوئی اختیار نہیں کماری بالغہ لڑکی بھی جو ہے تو اس کے پاس فل آدھارٹی اس کے ولی کو حاصل ہے اس کو کچھ نہیں وہ جہاں پر کرے گا اسے وہیں پہ کرنا پڑے گی لیکن بہرحال یہ والا گروہ اس وقت ایگزیسٹ نہیں کرتا ہے اچھا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ پورا اختیار بالغہ لڑکی کے پاس ہے پورا اختیار پورا اختیار بالغہ لڑکی کے پاس ہے کسی سے نہیں پوچھنا ہے اس کے بہت ہی کم اتعداد میں اس کے علماء قائل رہے ہیں تاریخ تشہیوں میں آج کل کے اس کے اندر بات کر رہا ہوں پہلے زمانے میں جو ہمارے علماء ان میں تو کچھ ان کی تعداد تھی لیکن آج کل ان کی تعداد بہت کم ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک گروہ علماء یہ کہتا ہے کہ باپ کی اجازت فتوے کی بنا پر ضروری ہے یعنی فتوہ ہے ہمارا کے کمارے لڑکی کو نگاہ کے لئے باپ کی اجازت ضروری ہے امام خمینی کا یہ فتوہ تھا کہتے تھے میرا فتوہ یہ ہے کہ کماری لڑکی کو لازمی باپ سے اجازت لینا ہے اسی طرح آیت اللہ شبہری زنجانی بھی کبھی یہی مسئلہ ہے اور آدھا آیت اللہ سستانی بھی اس کے قائل ہیں آیت اللہ سستانی کیسے آدھے قائل ہیں آیت اللہ سستانی اس مسئلے کے دو حصے کرتے ہیں دو حصے پہلے ایک بات اور ڈسکس کر دی جائے کہ وہ علماء جو کہتے ہیں جن کا فتوہ جس میں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ باپ کی اجازت فتوے کی بنا پر ضروری ہے تو اگر ان سے سوال بھی پوچھا گئے کہ بالک کماری لڑکی نے اپنی باپ کی اجازت کے بغیر ایک شخص سے عقد کر لیا ہے کیا یہ لڑکی اپنے منکوحہ مرد کے ساتھ جو عقد اس نے کیا ہے کہ یہ باطل تصور ہوگا تو انہیں جواب دیا باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں یعنی اس کا نکاح غلط ہے باطل ہے درست نہیں یہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی بھی اس کے قائل ہیں اچھا آیت اللہ سستانی کیا کہتے ہیں آیت اللہ سستانی دو کرتے ہیں حصے کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکی کماری ہے یہ اگر اپنے امور زندگی میں خودمختار نہ ہو یعنی یا تو لڑکی خودمختار ہوگی خودمختار لڑکی کون ہوتی ہے بھئی خود ہی کھاتی ہے کماتی ہے اپنے فیصلے خود کرتی ہے خود ہی خرید و فروخت کرتی ہے جیسے باپ اس کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کرتا ہے یہ اپنے امور زندگی میں خودمختار ہے اگر ایسی لڑکی ہے اس میں فرماتے ہیں پہلی شق یہ ہے کہ امور زندگی میں اگر لڑکی خودمختار نہیں ہے ہر چیز پر باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے باپ ہی اس کو لا کر دیتا ہے اس کا خرچہ اٹھاتا ہے اس کے سارے فیصلے بھی خود ہی کرتا ہے تو فرماتے ہیں میرا فتوہ یہ ہے کہ ایسی لڑکی کو کماری لڑکی کو باپ کی اجازت لازمی ہے لازمی طور پر اس کو اپنی شادی کے لیے باپ سے اجازت لینا ہے لڑکی اپنے اگر امور زندگی میں خودمختار نہیں ہے یعنی باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو فتوے کی بینا پر اجازت لینی ہے اور فرماتے ہیں دوسری شقی ہے کہ اگر یہ اپنے امور زندگی میں خودمختار ہے خود ہی کھاتی کماتی ہے خود ہی شاپنگ کرتی ہے خود ہی اپنے امور کو دیکھتی ہے باپ کا کوئی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بینا پر اس کو بھی باپ کی اجازت ضروری ہے فرق کیا ہوا اس میں فتوہ ہے اور یہ جو دوسری شق ہے اس کے اندر احتیاط واجب ہیں یعنی ڈیپینڈنٹ لڑکی جو اپنی باپ پر ہے اس کو فتوے کی بینا پر اجازت لینی ہے اور اگر انڈیپینڈنٹ ہے وہ خودمختار ہے اپنے امور زندگی میں تو پھر اس کو احتیاط واجب یہ ہے کہ اجازت لینی ہے اس کا ایک اس فتوے یہ جو دو شقوں کے اندر جو یہ اختلاف ہے یعنی اختلاف تو نہیں یعنی دو شقیں جو الگ الگ ہیں اس میں فتوے اور احتیاط واجب کا ایک تفصیل اس کی آگے چل کر آئے گی کہ اس میں کیا حل نکل سکتا ہے چیزوں کا تو بہرحال آیت اللہ سستانی کے نزدیک کماری لڑکی کے لیے دو شقیں بنیں گی اپنے امور زندگی میں خودمختار ہے خودمختار نہیں خودمختار اگر ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اجازت ضروری ہے خودمختار نہیں ہے باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے تو فتوہ یہ ہے کہ اجازت ضروری ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آگے چلستانی سے ان کی ویب سائٹ پر بھی سوال پوچھا گیا کہ لڑکی کس عمر میں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر سکتی باپ کی مرضی کے بغیر وہ کس طرح سے اور کن حالات میں شادی کر سکتی تو انہوں نے جواب دیا عمر کے کسی بھی حصے اور کسی بھی حالت میں حتی اگر وہ مستقل زندگی گزارتی ہو یعنی انڈیپینڈنٹ ہو احتیاط واجب کی بنا پر شادی کے لیے باپ اور دادا کی اجازت باپ یا دادا کی اجازت کی ضرورت ہے یعنی امور زندگی میں خود مختار ہو تو احتیاط واجب ہے اور خود مختار نہیں ہے تو جیسے آپ نے سے پہلے سنا فتوے کی بنا پر ضروری ہے اچھا کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کماری لڑکی کو نگاہ کے لیے باپ کی اجازت احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے اس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ہی ہیں آیت اللہ خوئی آیت اللہ وحید خورہ سانی اور ناصر مکارم شیرازی شامل آیت اللہ سانی تو کہتے تھے ایک شق میں فتوہ ہے دوسری شق میں احتیاط واجب ہے لیکن یہ جو علماء ہیں یہ فرماتے نہیں احتیاط واجب کی بنا پر کماری لڑکی کو نگاہ کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہے اچھا اب آیت اللہ حافظ بشیر رجفی سے ایک سوال پوچھا گیا تھا ابھی جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ لڑکی کے باپ یا دادا انتقال کر جائیں تو سوال پوچھا گیا وہ لڑکی جس کے باپ اور دادا دونوں مر چکے ہیں نکاح کے لیے ان کا ولی کون ہوگا تو انہوں نے فرمایا موجودہ صورتحال میں نہیں جو صورتحال آپ نے اس میں لکھی سوال میں لڑکی اگرچہ شرع قامانین کے تحت آزاد ہے اور عقد دائمی یا عقد مطا کر سکتی ہے لیکن جہاں یہ لڑکی رہتی ہے وہاں کے محول کو مد نظر رکھے تاکہ اس کی اجتماعی پوزیشن خراب نہ ہو خواہ عورت جوان ہو یا بڑی ہو فقط کچھ لذتوں کے لیے اپنی آبرو اجتماعی طور پر خراب نہ کرے اس طرح سے یعنی لوگوں میں بدنام ہو جائے گی وہ لہذا مسکورہ لڑکی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی رائے کی روشنی میں شادی کرے جن میں ماں دادا مامو بھائی وغیرہ شامل ہیں ایک نصیحت کی ہے اس کے لیے ورنہ اوپر بتا چکے ہیں شرع قامانین کے تحت تو وہ آزاد ہے لیکن اس کو ظاہر ہے یہ نہیں کہ بس اپنی آزادی کو ایکسرسائز کرے اور اس طرح سے ڈیسیجن لے لے بغیر کسی کو اعتماد میں لیے اور پھر وہ معاشرے کے اندر بدنام ہو جائے یعنی اجتماعی طور پر اپنی عزت کو بالکل دعو پر لگا دیا اس نے اگرچہ فقی اور قانون کے اعتبار سے صحیح شادی کی ہے اس نے لیکن کیا ہے کہ لیکن معاشرے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اگر اسے اپنی پوزیشن کا خیال کرنا ہے تو ان چیزوں میں پھر ان تمام افراد کو اپنے اعتماد میں لے اچھا کچھ علماء کا نظریہ یہ بھی ہے یہ الگ گروپ ہے وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر کماری لڑکی کے لیے باپ کی اجازت کا جو حکم ہے یہ حکم تکلیفی ہے حکم تکلیفی کیا ہے یعنی اس نے اگر باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تو جس میں آیت اللہ بہجت شامل تھے وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس نے باپ کی اجازت کے بغیر کماری لڑکی نے اگر شادی کر لی تو یہ گوناگار ہے لیکن اس کا نکہ صحیح ہے اس نے اجازت لینے کا جو حکم ہے یہ حکم تکلیفی ہے یعنی یہ گوناہ اور ثواب کے ادوار سے بات ہے یعنی اگر اس نے باپ کی اجازت نہیں لی اور شادی کر لی تو یہ گوناگار ہوگا اسے خدا سے توبہ کرنی چاہیے لیکن وہ نکہ ٹھیک ہو گیا یہ بھی دماغ میں رہے کہ یہ بلکل ہمیشہ ایک ہی مسئلہ رہنا ضروری نہیں ہے یہ سارے فقہی آپ کو جتنے بھی ہم شقہ بہان کر رہے ہیں ممکن ہے کہ ابھی فی الحال ظاہر ہے آپ آیت اللہ سستانی اور رہبر معظم کی تقلید میں ہیں لیکن جیسے کہ زمانہ آگے بڑھتا ہے مراجعہ کیا خوزہ ان سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اللہ مسوال جالا محمد و آل محمد لیکن کبھی تقلید کی تبدیلیاں ہوتی ہیں زندگی آگے بڑھتی ہے مراجعہ کا انتقال بھی ہوتا ہے نئے مراجعہ کی تقلید میں جاتے ہیں تو ہمیشہ ضروری نہیں کہ یہی مسئلے رہیں کبھی کوار مسئلے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں نئے مجتہتی تقلید میں جائیں تو مسئلہ تبدیل ہو جائے گا جیسے بزرگ ہمارے آیت اللہ محسن الحکیم کی آیت اللہ بروجودی کی تقلید میں تھے پھر آیت اللہ خوئی کی تقلید میں آئے پھر اس کے بعد گلپایگانی کی تقلید میں آئے پھر مثلا امام خمینی آقا عراقی کی تقلید میں کچھ لوگ گئے پھر ہوتے ہوتے پھر وہ آگا سستانی اور رہبار اور ان لوگوں کی تقلید میں آئے ہیں تو یہ اتنے سارے پروسیجر سے گزرتے تقلیدیں بدلی بدل یعنی اس طرح سے تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو بعد میں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ تبدیل ہو تو آپ کو کہیں گے تو وہی والا مسئلہ دماغ میں ہے ہمارے تو آقا بہجت کا بھی ایک نظریہ تھا وہ کہتے تھے یہ حکم تکلیفی ہے نکاح صحیح ہو جائے گا البتہ گناہگار ہوگی جس کو اس کو توبہ کرنی ہے اور ایک گروپ یہ ہے علماء کا وہ کہتے ہیں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اجازت لے بہتر یہ ہے جس میں آیت اللہ سید محمد صادق روانی یہ موجودہ زندہ مجتہدین میں سے بھی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال احتیاط واجب میں آغشستانی کی طرف العالم فالعالم کی ریائت کرنی ہوتی ہے بڑے مجتہدین کی جو رینکنگ ہوتی ہے ان کی طرف جانا ہوتا ہے تو اس رینکنگ میں یہ ذرا فی الحل نیچے ہیں تو ان کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا ہے تو لیکن آپ کو علم میں رہے کہ بہرحال کچھ مراجعہ ایسے ہیں جو کماری لڑکی کے لیے باپ کی جاز ضروری نہیں سمجھتے جس میں آجتاللہ صادق روحانی شامل ہے اور کچھ علماء یہ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ عقد دائمی میں لازم نہیں ہے باپ کی اجازت لیکن عقد انقطاعی یا عقد موقعت یا جسے عقد مطا کہا جاتا ہے اس میں اجازت لینا ضروری یہ ایک بہرحال ایک گروپ ہے علماء کا تو یہ آپ کے سامنے پانچ مختلف گروپ اس طرح سے آئے اچھا اب یہ کیا ہے کہ کیا یہ اجازت جو اس لڑکی کو لینی ہے وہ اجازت یعنی اسے بسے یعنی یہ جو اجازت ہے کہ وہ کہہ سکتی بس مجھے لگتا ہے کہ میرے والد راضی ہوں گے یعنی ان کی فقط دلی رضا مندی باپ کی کافی ہے یا زبان سے اجازت لینی تو اس پہ تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں اجازت زبان سے لینی زبان سے اجازت لینی دلی رضا مندی وغیرہ کا نہیں ہو سکتا ہے بعد میں آپ کہیں وہ کہہ کہ نہیں بھئی میں تو خاموش ہو گئے تھا میں نے کوئی اجازت تو نہیں دی تھی یعنی اس کے اندر دلی رضا مندی نہیں ہے بلکہ جب ہی ازنِ ولی کا لفظ ہے ولی کی رضا مندی رضا کا لفظ نہیں ہے یعنی ولی کی اجازت ہونی چاہیے اجازت بھی وربل ویسے اجازتوں کے بھی کئی اقسام ہوتی ہیں ازنِ سری ہوتی ہے ازنِ فہوائی ہوتی ہے شہہدِ حال ہوتا ہے یعنی فقی عدبار سے اجازتوں کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن یہاں پر جو قسم ہے اس میں زبان سے وہاں سے طور پر اس کو اجازت لینا ہوگی والد سے کہ میں فلان سے شادی کرنے جا رہے ہوں کہ آپ کی اجازت ہے وہ کہہ گا ہاں اجازت ہے زبان سے کہے وہ تو پھر یہ اجازت ہوگی خاموش رہے یا رضا مندی کا اظہار نہ کرے تو پھر یہ کافی نہیں ہے قلبی رضا مندی وہ بھی کافی نہیں ہے زبان سے اجازت ہونی چاہیے اچھا دیکھیں کچھ ہر دفعہ اجازتیں جو ہیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں وہ زبان سے ان کا اظہار ضروری ہوتا ہے مثلا اگر آپ کو حج و عمرہ کرنا ہے اس کا تلبیہ پڑنا ہے احرام کا تو آپ یہ نہیں کر سکتے دلی دل میں تلبیہ پڑھ لیا آپ نے لبیک اللہم و لبیک نہیں زبان سے کہنا پڑے گا کوئی شخص ہے کہ دلی دل کے اندر اس نے طلاق دے دی کسی کو دلی دل میں طلاق نہیں اس کو زبان سے طلاق کا سیغہ جاری کرنا پڑے گا نکاح کا جو سیغہ ہے اس نے دلی دل میں پڑھ لیا نہیں کافی نہیں یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں زبان سے اظہار ضروری ہے اور بہت ساری مقامات ایسے ہیں کہ جہاں زبان پہلانا ضروری نہیں ہے جیسے خود مثلا اگر کوئی شخص اسلام کو قبول کرے تو ضروری نہیں کہ کلمہ کو وہ زبان کے اوپر جاری کرے بس وہ دل سے قائل ہو گیا وہ خود بخود مسلمان ہو گیا چاہے اس نے کلمہ نہیں بھی پڑا وہ مسلمان ہو گیا تو بہرحال تو وہ چند مقامات کے جہاں زبان سے اظہار ضروری ہوتا ہے یہ ان مقامات میں سے یہ والا مسئلہ نہیں تھا اچھا اب یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ کماری لڑکی کے لیے نکاح کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہے تو اس سے یہ بھی تک یہ لگ رہا تھا آپ کو کہ سارا اختیار بس باپ اور دادا کے پاس ہے وہ خود سے نکاح کر رہے ہیں اس سے کوئی پوچھی نہیں رہا کماری لڑکی کے نکاح میں جو اجازت ہے ولی کی یہ تشریق ہے یعنی پوری فل آتھورٹی اس لڑکی کے پاس بھی ہے جس طرح باپ اور دادا کے اندر دونوں کی مساوی تھی نا اسی طریقے سے لڑکی کے پاس بھی فل آتھورٹی ہے اپنے نکاح کی لیکن اسی کے ساتھ شراکت ہے باپ اور دادا کی یعنی یعنی مثلا نکاح میں دیکھیں لڑکی اور ولی دونوں کا رضاوندی ضروری ہے بلکل مساوی ان میں سے ایک بھی اگر انٹی چلا جائے گا نا تو یہ شادی نہیں ہو سکی یہ لڑکی بھی رضا مند ہونی چاہیے اور لڑکی کے ولی جو ہے وہ بھی رضا مند ہونا چاہیے اس میں ولی میں باپ اور دادا دونوں آگئے اچھا اگر باپ دادا راضی ہوں لیکن لڑکی راضی نہ ہو تو یہ شادی کبھی ہوئی نہیں سکتی وہ پریشرائز کر رہے ہیں اسے مجبور کر رہے ہیں باپ دادا راضی ہیں لڑکی راضی نہیں ہیں نہیں ہو سکتی شادی اچھا اگر الٹا کر لیں لڑکی راضی ہو لیکن باپ اور دادا راضی نہیں ہو تو بھی یہ شادی نہیں ہو سکتی البتہ کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر جنہیں کہا جاتا ہے کہ جہاں ولی کی اجازت ساقط ہو جاتی کچھ موقع ایسے ہیں یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے ایک لیسی دونوں میں شراکت تھی لڑکی کا تیار نہیں ہو رہی تب بھی نہیں ہو سکتی وہ تیار نہیں ہو رہے باپ اور دادا تو بھی نہیں ہو سکتی لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے اس کے اندر کہ جب لڑکی کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے اور ولی کی اہمیت ان موارد میں کم ہو جاتی ہے اور ولی کی اجازت ساقط ہو جاتی کون سے مواقع ایسے ہیں نمبر ایک ہے باپ اور دادا کی موت یا تو باپ کا انتقال ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو جائے اور دادا موجود ہو تو دادا کے پاس اجازت لینا ہوگی باپ اور دادا دونوں کا انتقال ہو گئے تو اب ولی کی اجازت ساقت ہو گئی یا باپ اور دادا لا پتہ ہیں لا پتہ کچھ پتہ نہیں مثلا کسی ملک میں گیا تھا نوکری کرنے کے لیے اس کے بعد وہاں سے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بیس سال گزر گئے ہیں اب کوئی بھی پتہ نہیں اب ایسے موقع پر اور دادا کا اس دوران انتقال ہو گیا مثلا تو اب وہ لا پتہ ہے کچھ پتہ ہی نہیں کہیں موجود ہوگا کوشش بھی اگر کریں کہ کوئی اس کا اطلاع ہی نہیں آ رہی تو ایسے موقع پر اس کی اجازت پھر ساقت ہے اس موقع پر پھر لڑکی کی اکیلی کی اجازت کافی ہوگی دوسری چیز ادھا میں دسترس با ولی ولی تک رسائی ممکن نہیں باپ موجود ہے دادا موجود ہے لیکن مثلا کسی جیل میں اچھا جیل میں بھی اس سے رسائی ممکن ہو تو پھر اجازت لینی پڑے گی لیکن مثلا گونٹا نامو بے کی جیل میں امریکہ یا کسی بھی اور اس طرح کی جو مختلف جیلیں بنی ہوئیں ہیں مختلف ممالک میں انہوں نے جیلیں کی جہاں جانے کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس کا کہ کہیں جیل میں ہے لیکن اجازت لینا یعنی اس تک دسترس ہماری پوسیبل نہیں مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب یعنی اس تک پہل پہنچنا باپ اور دادا تک پوسیبل نہیں اس صورت میں بھی اجازت ساقیت ہے یا ایک اور ہو سکتا ہے کہ مثلا ولی موجود ہے لیکن ولی پاگل ہو گیا ہے مثلا اس سے پاگل سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا ولی طبیل عرصے سے کومہ کی حالت میں اور بے ہوش ہے اس سے اجازت لینا بھی پوسیبل نہیں یہاں پہ ولی کی اجازت ساقیت ہے اس کے اندر ایک اور بھی شخص آ جاتا ہے وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو بالکل چھوڑ دی اور جیسے مر گئی ہے اس کے لیے مثلا علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں جیسے یہی کہ انڈیا میں کوئی عورت کسی شخص کی بیوی تھی اور اس کے بعد اس نے وہاں پر اسے طلاق دے دی لڑکی وہ جو عورت تھی اپنی بیٹی اور بچوں کو لے کے مثلا پاکستان آگئی اب باپ نے اس کے بعد پلٹ کر یا باپ بیرونو ملک چلا گیا شادی کر کے اس کے بعد اس نے پلٹ کر کوئی خبر ہی نہیں لی نہ کوئی نانو نفقہ دیا نہ بچوں کا کوئی خرچہ اٹھایا نہ کوئی تعلق قائم رکھا دوسری شادی اس نے کر لی اس نے کچھ بچوں کی کوئی پروہ ہی نہیں ایسے شخص کی بھی اجازت جو ہے پھر ساقت ہو جاتی یعنی ایسا اس نے برطاو کیا اولاد کے ساتھ جیسے اپنی زندگی میں اس کے اولاد مر گئی ہوں ایسے پھر ایسے شخص سے بھی باپ یا دادا ایسا ہے تو اس کی بھی اجازت ساقت ہے ایسے افراد کی اچھا لیکن اس کے اندر ایک باپ وہ بھی آتا ہے کہ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو بڑی حد تک آزادی دی ہوئی ہے وہ کسی معاملے میں بولتا ہی نہیں اس کے بولتا ہی نہیں مثلا جو بھی لڑکی آ رہی ہے کر رہی ہے اپنے سارے کام کر رہی ہے باپ بلکل بہت سے ہوتے ہیں نا بلکل ہومیوپیتک ٹائپ کے باپ ہوتے ہیں یعنی بلکل ٹھنڈے میٹھے ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہر طرح کی انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے ایسے باپ سے پھر بھی اجازت ساقت نہیں ہوگی اور اس سے اجازت لینا پڑے گی اس قسم کے جواب امور زندگی بول نہیں رہے اس کے امور زندگی بول نہیں رہے لیکن اس سے اجازت لینے پڑے گی یہ وہ اس طرح کا باپ اگر ہے جس نے بلکل اپنی اولاد سے قطع تعلق کر لیا اور پلٹ کی بھی نہیں دیکھا کہ زندہ بھی ہیں مر گئے کیسے زندگی گزار رہے ہیں ایسے بھی بہت کیسز ہیں معاشرے میں اتنے تو ہمارے پاس یہاں پر خطوط اور وہ ایمیل اور سب خواتین کی آتی ہیں کہ باپ نے کوئی تعلق رکھا ہی نہیں کسی نہ خرچہ اٹھایا نہ پوچھا تو بس ایسے جو باپ ہیں تو ایسے ان کی بھی اجازت ساقت ہو جاتی لیکن جو انہوں نے یہاں پر بڑی آزادی ایک لحاظ سے دے رکھی ہو امور زندگی میں زیادہ مہداخلت نہیں کرتے لڑکی کے تو یہ نہیں کر سکتی کہ اببا تو میرے کسی معاملے میں بولتے نہیں تو ان سے پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے نہیں اس معاملے میں آپ کو اجازت لینا پڑے گی یہ ایک مسئلہ ہوا اچھا جن معاملات میں کہا جاتے کہ اجازت ساقت ہے لیکن پھر بھی اگر کچھ کوشش کر کے اجازتیں لے لی جائیں تو علماء کہتے ہیں بہتر بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ دیکھئے یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ اس طرح کا ویسٹرن کلچر یا وہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں شادی چلی تو آگے پھر کسی اور سے کر لیں گے اور طلاق بر طلاق اور ہوتے ہوتے شادیاں بھی ہوتی رہتی ہیں یہاں تو ایسا نہیں یہاں تو زندگیاں پوری ایک دفعہ ہو جائے تو بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں اس کے بعد تو یہاں بہتر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جہاں ساقت بھی اگر ہے تب بھی کوشش اور محنت کر کے اجازتیں وغیرے لے لی جائیں تو زیادہ بہتر ہے بہت سے موارد ایسے ہیں جو اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے لیکن پھر بھی بہتر ہے پھر ایک اور موقع کہ جب ولی کی اجازت ساقت ہے وہ ہے سوہ استفادہ ولی از اختیار ولی اپنے آثورٹی سے سوہ استفادہ کر رہا ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے اپنی پاور کو وہ کیسے مثلا وہ لے کر آ رہا ہے جناب سید وغیر سید کا مسئلہ لڑکی پر شادی جو ایک لحاظ سے واجب ہے وہ برائی میں مبتلا ہو رہی ہے ہر ایک عمر کے لحاظ سے اس لحاظ سے آ چکی ہے لڑکا ہر لحاظ سے جو ہے بلکل صحیح ہے اس کا مہم مرتبہ ہے کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے لیکن باپ صرف اس وجہ سے مانا کر رہا ہے کہ جناب یہ تو سید نہیں ہے اس وجہ سے میں شادی نہیں کر رہا تو اس پہ تو ہماری پورا ڈھائی گھنٹے کے ایک لیکچر سیدانی اور غیر سید سے شادی کے نکاح اور اس کے مسائل اور اس کے دلائل اور غارق کے اوپر یہاں پر ہو چکا ہے تمام مراجع اور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ اس شادی کے اندر کوئی حرج نہیں اور یہ کف جسے یہ کفو والا جو مسئلہ ہوتا ہے کفو وہ اس کے اندر بھی نہیں آتا ہے یعنی یہ ہر لحاظ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے تو سید اور غیر سید والا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے باپ صرف اس وجہ سے لڑا ہوا کے نہیں میں تو صرف سید کا رشتہ آئے گا تو کروں گا لڑکی کو بھی شادی کی حاجات ہے ہر لحاظ سے لڑا کا بلکل اچھا ہے اور باپ کوئی متبادل رشتہ بھی اسے پیش نہیں کر رہا چلو سید کا ہی رشتہ لیاؤ اور اس کے سامنے اس کے ہم مرتبہ لڑکی کی لحاظ سے جو تمام چیزوں میں اس کو کرتا ہو کالیفائی وہ اس کے سامنے پیش کر وہ رشتہ بھی بیش نہیں کر رہا ہے لڑکی کو شادی کی ضرورت بھی ہے اور باپ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں لا کر اپنے اختیار سے سوہ استفادہ کر رہا ہے تو اس موقع پر اس کی اجازت ساقیت ہے میں نے جسے ایک دفعہ پہلی بھی بتایا تھا میں ایک ایسے باپ کو بھی جانتا ہوں کہ ان کی ساتھ آٹھ اس طرح کی لڑکیاں تھی اور تقریباً ساری جہاں تک میری اطلاع کے مطابق وہ سب عمر کے اپنے کراس کر گئیں لیکن باپ اس وجہ سے کوئی نہ کوئی میخ نکال کر لڑکیوں کی شادی کہ یہ سید زادر موارد میں یہ کہا کہ یہ سید کرشتہ نہیں ہے اس وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں تو بہرحال اس طرح کی کیا یہ سوہ استفادہ ہے ولی کا یعنی وہ اس طرح کی چیزوں سے وہ کر رہا ہے یا مثلاً وہ کہہ رہا ہے کہ جنب یہ ہماری ذات کا نہیں ہے ہماری برادری کا نہیں ہے ہمارے خاندان کا نہیں ہے یا اس کی تعلیم جو ہے اتنی نہیں ہے جو کہ جتنی مثلاً میری بیٹی کی تعلیم ہے ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں میں اس طرح سے بھی واقف ہوں کہ جنب کیونکہ میری بیٹی پی ایش ڈی کر رہی ہے تو لہٰذا پی ایش ڈی لیول والا ہی کوئی رشتہ مجھے چاہیے اس سے کم تر ماسٹرس اور یہ یہ کوئی بھی نہیں چلے گا نتیجہ کیا ہوا کہ اووریج ہو گئی لڑکی کی تو باپ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے کہ جنب نہیں ہم جسے مثلاً پوش علاقے کے اندر رہتے ہیں تو وہاں ہی کا رشتہ ہونا چاہیے ریفنس والا ہے تو کہہ گا نہیں ہاں پہ نہیں چلے گا مثلاً فیٹل بی ایریا میں میں نہیں کروں گا یا مثلاً گلشن اقبال میں نہیں کروں گا یا گلشن والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نیو کراچی میں نہیں کروں گا مثلاً بہت ساری اس طرح کیا چیزیں یا گاڑی ان کے پاس فلان موڈل کی نہیں ہے اگر یہ ہو یعنی اس طرح کی کچھ فضول چیزیں لا کر وہ اپنے سوہ استفادہ کر رہا ہے اپنے اختیار سے تو یا مکان اس کا اتنا نہیں ہے ہمارا ہزار گز کا ہے ان کا مثلاً پانچ سو گز کا ہے اب یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا یہ چیزیں لا کر اور بلکل صحیح رشتے سے منع کر رہا ہے تو پھر اس موقع پر موارد ہوتے ہیں جس میں ازنے والی جو ہے وہ ساقت ہو سکتا ہے اچھا باپ کے لائے ہوئے ہر لحاظ سے اچھے رشتے کو اگر لڑکی رد کر رہی ہو تو باپ ہر لحاظ سے لڑکی کے لیے بہترین رشتہ لے کر آ رہا ہے لیکن لڑکی فیبی نہیں مان رہی اب مسئلہ ہے کہ یہ سب کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئیں یہ شادی پھر نہیں ہو سکتا یعنی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا مجبور زبرستی کر کے شادی نہیں ہو سکتی بہرہ لڑکی کتنا ہی اچھا رشتہ اس کا کیونہ اگر وہ مانا کر رہی ہے تو کسی کے پاس باپ آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ زبرستی کر کے یعنی چلیں کسی رشتے میں کوئی خرابی ہوتی تو الگ باتی باپ اس کے لیے لڑکی سے کہیں بے دس گناہ بہتر رشتہ لے آیا لیکن لڑکی نہیں مان رہی راضی نہیں ہے وہ اب وجہ اس کے کوئی بھی ہو سکتی ہے انڈرسٹینڈنگ کسی اور سے ہے نہیں بھی ہے تو مثلا وہ کہہ رہی ہے میں مزید پڑھنا چاہ رہی ہوں تو وہ پھر اس طرح کی وہ بات جو ہمارے پٹان بھائی کے پاس کوئی رشتہ لے کر گئے تھے اس طرح سے اس نے کہا بھئی لڑکی تو بھی پڑھ رہی ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے ہم دس منٹ بات آ جائے گا تو بہرحال اس طرح کی نہیں یعنی پڑھ رہی سے مراد کہ سالہ سال کا پڑھنا شمار ہوتا ہے تو باپ کے لائے ہوئے ہر لحاظ سے اگر اچھے رشتے کو لگر لڑکی رد کر رہی ہو تو پھر یہ شادی نہیں ہو سکے گی ہاں اگر اس کا الٹا کر دیا جائے باپ کسی خرابی کے بغیر بلا وجہ لڑکی کے لیے آئے ہوئے لڑکی کے لیے آئے ہوئے یا لڑکی کا لائے ہوئے کوئی رشتہ رد کر رہا ہو بلا وجہ جیسے آپ نے ابھی سنا کے فضول باتیں کر کے اور لڑکی کو شادی کی ضرورت ہے اور باپ پر متبادل صحیح رشتہ پیش بھی نہیں کر رہا ہے اس کے لیے اور بلا وجہ بس زد پر آڑ گیا ہے کہ میں تو مجھے پسند نہیں ہے لڑکا تو اب یہاں پر اس کا اختیار ساقط ہو جائے گا باپ کا تو اور یہ شادی لڑکی خود سے کر سکتی ہے اچھا جس میں بہر پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ بہرحال یہ کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے یہ بات بھی پوچھی گئی ہے کہ اس طرح لوگ مختلف ڈیمانڈز کرنے لگیں لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا خوبصورت ہو برسر ہو روزگار ہو اپنا گھر ہو گاڑی ہو اپنی کار ہو چھوٹی فیملی ہو بہت سی لڑکیاں بھی مثلا یہ چاہتی ہیں کہ فیملی بلکل نہ ہی ہو تو زیادہ بیتا ہے دولہ کی پوری فیملی قبرستان میں آرام کر رہی ہو یا اکیلی وہاں جا کر رہے ہیں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا چاہیے تو پھر آپ ایدی سینٹر کے کسی لاوارش سے جا کر شادی کر لیں جسے کوئی رشتہ دار نہ ہو یا ان کو چاہیے لڑکے والوں گھر کے کام کاج کرنے والے تو بہتر ہے کسی ماسی کی لڑکی سے شادی کریں پھر آپ تاکہ وہ بس گھر کے کام کرتی رہے خالی آپ کے لئے بہرحال یہ تو مزاق کی باتیں تھی تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے ناماقول تقاضے جو ہیں اس کو پیچھے کر دینا چاہیے باپ اس طرح کے ناماقول چیزیں اگر کر رہا ہوں اب یہاں پر ایک مسئلہ آدھا ہے کہ ایک اور موقع کے جہاں پر یہ والی اجازت یعنی اگر ہم کف یا ہم کفو نہ ہو یعنی کفو کو کفو نہ ہونے کی وجہ سے یعنی لڑکی جو اگر اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہے اور وہ اس کا ہم کف ہے تو اب یہ ہم کف یا ہم سر یا ہم برابری والا رشتہ کس کو کہتے ہیں اب اس کی ایک عجیب ایک زبردست قسم کے ایک تفصیل ہے کہ جس میں پھر اجازت ساقت ہوتی ہے اس کے لیے اگر وہ اپنے ہم کف کے اندر شادی کرنا چاہیے اب ہم کف کسے کہتے ہیں ہم سر برابری تو اس میں اعتقادی عملی عرفی اور معاشرتی برابریاں وہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے آپ نے دیکھا ابھی اصل دلچسپ مسئلے ابھی آج تو ازم نے اصل میں لحاظ سے بیز بنائی ہے لیکن اگر یہ لڑکی نے اس طرح سے بغیر اجازت شادی کر لیں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں فقی اعتبار سے ان کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے یہ ہم اگلی دفعہ میں ڈسکس کریں گے اور بہت ہی زبردست ایک میرے اعتبار سے اصل دلچسپ احکام اگلی کلاس کے اندر آئیں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوسری کلاس میں اس کو ختم کر دیں آپ نے دیکھا کہ کماری لڑکی کو نگاہ کے لیے باپ کی جاوت کا مسئلہ اتنا سادہ سا نہیں کہ ہمیں ایک دو لائن کے اندر لوگ کہتے ہیں بھئی آپ یہ اتنے تفصیل کے اندر کیوں جاتے ہیں ایک دو لائن میں مسئلہ بیان کر دیں ابھی تو آپ دیکھیں گے آگے چل کر ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ خود کماری سے کیا مراد ہے اور اس کی ایک الگ ایک تفصیل اس کے اندر آتی ہے جو کہ فقی احکام کے مطابق ہے تو یہاں پر اقصہ والات آپ کے آگئے ہیں کافی لیکن میں ان کو دیکھ لوں گا اور انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی اس کے اندر ان کو بھی شامل کر لیں گے وَسْوَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَعِبِينَ التَّوَحِرِينَ